پاکستان اللہ کی عطا سے رسول کریم کی خصوصی نگاہ سے مارز وجود میں آیا مشایخ اہل سنت نے اور علمائی کرام نے جس طرح اس وطن کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنا کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن اس کے بعد اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں یقینا پاکستان بنانے کا یہ مقصود نہیں تھا وہ کیا کسی نے کہا تھا بن گئے تن کے نشیمن کے کفص کی تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے کے لیے ہمارا اپنا قصور ہے یہ جو تذکرے ہو رہے تھے کس نے کیا کیا اور کون کہاں کھڑا کیا کرتا رہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب نازل کرے علماء نے لکھا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوں آسمان سے پتھر برسیں نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلیں آئیں زمین فصل دینا چھوڑ دے اور بہت ساری باتیں علماء تفسیر نے لکھی لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نا اہل ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نا فرمان ہوں تو اوپر اور نیچے کے عذاب میں ہم لوگ مبتلا ہیں اور یہ ہمارے آمال کا نتیجہ ہیں آمالکم امالکم تمہارے آمال ہی تمہارے امال ہوں گے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی جس طرح آبیاری خلافہ راشدین نے کی اور پھر بعد میں برطرین حکمران جب آئے تو حجاج بن یوسف جس کے بارے حضرت حسن بسری نے کہا تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا ستر ہزار لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے نوے ہزار اس کے حکم سے کٹے تھے کسی نے اس کے سامنے جرد کر لی اور اس کو کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا تو اس نے جو جواب دیا وہ دو لفظی ہے لیکن بہت ماناخیز اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی ریایہ بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں تو آج میں اور آپ سوچیں کہ میں کل ہی نظریہ پاکستان کانفرنس میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو کیمے والے نان پر ووٹ دے دیتے ہیں تو ہم حجوم ہیں ہم قوم بنے ہی نہیں ہیں تو اگر ہم کسی کام کے ہوں تو پھر یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوں یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے اگر یہ گئے ہیں تو بعد میں کیا آنے والا ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ کسی نے کہا تھا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تو یہ کتنے سالوں سے یہی مشکوری اور آگے بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو ہمیں پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو خود پیش نظر رکھ کے اپنے اندر ایک عملی تبدیلی لانا پڑے گی اپنے خاندان کی تربیت پر ہمیں کوشش کر کے اپنے اطراف میں محنت کر کے جتنا اپنے حصے کا کام ہے ہم نے اس کو کرنا ہوگا تو پھر اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی خدا زندہ زندوں کا خدا ہے اگر ہم محنت نہیں کریں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ویٹ جائیں گے تو ہمیں نتائج خود بخود نہیں ملیں گے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اگر کوئی ملک لوٹ رہا ہے تو ہمارا اگر بس چلتا ہے تو ہم جاتے ہوئے جوتے چورا کے لے جاتے ہیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم فریضہ اپنا سمجھ کے نبھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بدلیں اپنے اندر کی تبدیلی کے لیے کوشہ ہو جائیں اور پھر دیکھئے کہ ہمارے اکنے والے قدم اللہ جللہ شانہو کی تعیید پاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے ہم کیسے حق دار ہوتے ہیں ورنہ یہ ہوتا رہے گا بد سے بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے اور ہم ہر وقت ان زلطوں کو سہتے رہیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے